بسم اللہ الرحمن الرحیم چوہ سیدن شاہ چکوال سے پینٹیس کلومیٹر دور ایک مقام ہے پرفضہ مقام جہاں پہ حضرت سخی سیدن شاہ شرازی کا دربار ہے تو آج ہم آپ کی خدمت میں اس دربار کے بارے میں ایک روی لوگ پیش کرنے جا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت عمارت جو ہے وہ آپ کا استقبال کرتی ہے اور یہ عمارت جو ہے یہ اس وقت عوقاف پنجاب کے زیر اتمام کام کر رہی ہے اور یہاں پہ کا انتظام انسلام جو ہے یہ مقام عوقاف پنجاب کے زیر اتمام ہے تو بہت سے ظاہرین جو ہیں روزانہ یہاں پہ آتے ہیں اپنی مرادیں منتیں لے کر اور اللہ تعالیٰ ان کی منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں بہت خوبصورت مزار کہہ آتا ہے جس کے ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مہارت ماظرات جائیں وہ حالی دیتے ہیں تو جو سیدن شاہ کی پورٹی اپنی جگہ پہ ہے لیکن مذرس سیدن شاہ شرازی کے دربار پہ جو مناظر ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ ہمیت رکھتے ہیں یہاں کی پورٹی اپنی جگہ پہ ہے ویسے بھی کسی ولی کی دربار پہ جب آپ جاتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے آپ کا اور ایمان افروز فیلنگز آتی ہیں نسان میں اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں کسی قبرستان میں کسی خنگاہ میں کسی مزار میں تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی آپ کو تو آج اسی سلسلے میں میں بھی حاضر ہوں حضرت سیدن شاہ شرازی کے دربار پہ اور یہ عبادی کے درمیان واقع ہے چاروں طرف پورے شہر جو ہے جو سیدن شاہ کا وہ موجود ہے اور ماربل کے فرش جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت خوبصورت دربار کی امارت جو ہے وہ موجود ہے اور روزانہ سیکنوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور شیشے کا کام کیا گیا ہے اندر دربار کے اندر جو ہے وہ جو گمبت ہے وہاں پہ شیشہ کاری کا کام بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چنیوٹی کام جو ہے یہ کیا گیا ہے شیشے کا دربار پہ میں نے بھی آزری دی دعا مانگی اور اس کے بعد آپ سے گھٹو گو کا ایک جو سیشن ہے وہ کروں گا انشاءاللہ سالٹ رینج پہ میں ایک سیریز کر رہا ہوں جس سے طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو آج سالٹ رینج کے دامن میں میں موجود ہوں چوہ سہدن شاہ میں اور چوہ سہدن شاہ میں میں ایک ایسی ہستی کے دربار پہ کھڑا ہوں جو لوگوں کو دارہ اسلام میں لانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور ان کا جو کردار تھا وہ ہندوئزم کے مقابلے میں بہت بڑی شخصیت بن کر ابرا اور سامنے آیا تھا میں موجود ہوں جناب حضرت سہدن شاہ شیرازی کے دربار مبارک پہ اس وقت اور حضرت سہدن شاہ شیرازی کا جو دور ہے وہ سولوی صدی میں وہ پیدا ہوئے اور شاہ مراد کے ہم اثر تھے تو یہ نارا موگلہ میں پیدا ہوئے تھے اور نارا موگلہ سے جب وہ موگ کر کے آ رہے تھے اپنی ولایت کے لیے اور اپنے علاقے کی جب ان کو تفیز کر دیا گیا تو وہ سب سے پہلے خانپور میں آکے رکے لیکن جب جس دن حضرت شاہ مراد پیدا ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ اب یہاں کا جو ہے ولی وہ آ چکا ہے تو آپ یہاں سے آگے نکلیں تو وہ یہاں پہ آگے چوہ سیدن شاہ میں جو اس وقت اس کا نام جو تھا وہ جنڈیال نام تھا یہاں کا اور یہ گجروں کی بستی تھی یہاں پہ آگے اور یہی پہ لوگوں کو اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے اور اپنی تبلیغ سے اسلام کے دائرے میں لانا شروع کیا اور لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو کہ جوگ در جوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے یہاں پہ پانی کا بہت مسئلہ تھا تو پھر جب ان کے مریدین یہاں پہ آئے انہوں نے کہا کہ حضور یہاں پہ تو پانی نہیں ہے تو اس کا کچھ حال نکالیں تو پھر سیدن شاہ شیرازی جو ہے یہ پاس ہی کٹاس ہندووں کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک جھیل ہے اور ایک چشمہ تھا تو وہ وہاں گئے حضور سیدن شاہ شیرازی تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے پندت تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں پانی چاہیے تو آپ ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا بہت اچھا ہے تو انہوں نے بہت تبلیغ کی بہت کوشش کی کہ ان سے پانی لیں لیکن وہ انکاری ہو گئے اور انہوں نے تھکرا دی آپ کی جو درخواست تھی تو آپ بھی جلال میں آگئے اور آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ پانی خود ہی لے جاؤں گا اور آپ کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ روک سکیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں تو آپ نے اپنا اسہ اور اپنی چھڑی جو ہے وہ لگاتے گئے اور کٹاس کے جو جھیل تھی وہاں سے پانی ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا اور یہاں چوہ سیدن شاہ میں وہ پانی آ گیا تو آج بھی اتنی صدیان گزرنے کے باوجود وہ چشمہ جو ہے وہ کٹاس سے ہی پانی آتا ہے چوہ سیدن شاہ میں تو یہ ان کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ ان کا موجزہ کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے وہ پانی لائے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے والد جو تھے وہ حضرت شیر علی شاہ وہ ہمائیوں جو بادشاہ تھا اس کی فوج میں ایک اعلی عددار تھے تو اس دور کی یہ بات ہے اور آپ یہاں پہ آئے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں سٹوڈنٹ ہوں تصوف کا اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح سے دنیا میں ایک بادشاہی ہے اس طرح سے ولایت کی بھی ایک بادشاہی ہے اور حضرت شاہدن شاہ شرازی اپنی بادشاہی میں ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں اور آپ کے عقیدت مند ہیں اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت سے موجزات ہیں اور اس طرح سی کرامات ہیں آپ کی میرے خیال میں ہے کہ پیروں فقیروں کے لیے کرامت کا لفظ زیادہ بہتر ہے کرامتیں ہوتی ہیں موجزے جو ہیں وہ پیغمبروں کے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کی بہت سی کرامات ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے عقیدت مند بہت زیادہ ہیں پورے پاکستان میں اور یہاں پہ جو آپ کا عرص مبارک ہے یہ اپریل میں ہر سال منائے جاتا ہے اور یہاں پہ تین دن عرص رہتا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ حضرت سیدن شاہ شرازی کی جو بستی ہے یہ بہت پرفضاء مقام ہے پنجاب میں اس حوالے سے کہ یہاں پہ لوکارٹ کے باغات ہیں اور گلاب یہاں کا بہت مشہور ہے اور اس گلاب سے جو عرق تیار کی جاتا ہے وہ برسغیر پاک و ہند میں مغلوں کے دور سے ہی یہاں پہ عرق کا کام کیا جاتا تھا اور یہاں کا جو پھل ہے وہ لوکارٹ جو ہے پورے پاکستان میں سب سے جو میٹھا لوکارٹ ہے وہ چوہ سیدن شاہ میں ہوتا ہے خوبانی ہوتی ہے انار ہیں اور اسی طرح سے یہاں کا گلاب جو ہے انتہائی خوشبو سے مطر کر دینے والا جو گلاب ہے وہ چوہ سیدن شاہ میں ہے اور پھر اس سے کشید کر کے اس کو عرق تیار کی جاتا ہے تو وہ بھی یہاں کی ایک بہت زبردست قسم کی ایک سنت ہے وہ پہلے کی بنسبت تو اب بہت کم ہو گئی ہے وہ رواج ختم ہو گیا ہے کشید کرنا اور جو گلاب اور اتر کی جو انڈسٹری تھی وہ آہستہ آہستہ مادوم ہو گی ہے اور تنزلی کے شکار ہے لیکن یہ پہچان ہے گلاب جو ہے یہاں کا بہت مشہور ہے باب سیدن شاہ شرازی کا تو سالٹ رین کے ایریا میں سیدن شاہ شرازی کا جو ایک مقام ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے تو یقیناً آپ کو آج کا میرا وی لاغ پسند آیا ہوگا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل فرق سلطان ظلفی یوٹیوب پہ وہ آپ سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور کومنٹس بھی کریں بہت شکریہ فی امان اللہ بہت شکریہ